دین کی اشاعت اور واز نصیحت نات نبی پھیلاتا ہے دین نبی پھیلاتا ہے ہے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل ہے انوکہ ہے نرالہ ہر چینل میں وہ چینل آمیر کا آمیر کا آمیر کا نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ صدر محترم حضرت مفتی محمد عریف صاحب دامت برکاتم محزز محترم علماء اکرام میرے پیارے وڈیلوں اور سجنوں اور میری محترمہ مائیں بہنیں اور پیاری بیٹیاں ہم نے دو مدرسوں کے پروگرام سنے مدرسہ فلاح دارین مدرسہ توحید الاسلام کئی مدار اس کے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا میں آپ کو خوش کرنے کیلئے نہیں اساتیزہ کو اور مدرسین کو خوش کرنے کیلئے نہیں پر میں نے ہر پروگرام بہت دھیان سے دیکھا بھی اور بہت دھیان سے سنا بھی معصوم بچوں نے اور معصوم بچیوں نے اتنا بہترین پرفومنس بتایا کہ شاید کہیں ایسا دیکھنے کا موقع ملا ہوگا محنت ہوئی فکریں لگی اور برابر مشک اور پریکٹس کروائی جیسے انگریزی کی کہا ہوتیں پریکٹس میکس امین پرفیکٹ مشک اور محنت اور پریکٹس انسان کو پرفیکٹ بناتی ہیں ہم نے معصوم بچیوں کو دیکھا بغیر ڈرے مروب نہیں ہوئے چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی پیاری آواز میں اور چھوٹے معصوم بچے بہترین خطیب کے انداز میں جو بول رہے تھے بہت سننے کا مزایا اور سننے کے دوران میں رتی برابر سستی کا احساس بھی نہیں ہوا الحمدللہ ہمارے نوجوان علماء نے بڑی محنت کی ہیں محنت سے ہی ہمیں انداز آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو مقامی علماء ہیں مقامی علماء ہمارے فیملی ڈاکٹر کی طرح ہیں فیملی ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے ہمارا مجاز بھی ہماری طبیعت بھی اور ہماری بیماری بھی وہ مناسب اور بوڈی کو جو موافق آوے ویسی ہی دوا وہ تجویز کرتے ہیں ایک باہر کا ڈاکٹر ہوتا ہے باہر کے ڈاکٹر کو سب کہنا پڑتا ہے مجھے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیکن فیملی ڈاکٹر کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ہمارے احوال سے اچھی طرح واقف ہیں تو ہمارے مقامی علماء بہت اچھی طرح ہماری بیماری سے واقف ہیں پروگرام بھی ماشاءاللہ دیکھا کہ پروگرام میں بھی ہماری دکھتی نسوں کے اوپر ہاتھ رکھا گیا جو ہماری نسیں دکھ رہی تھی دکھتی ہوئی نسوں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہماری معصوم بچوں نے اور بچیوں نے تو یہ ہمارے علماء نے پہلے سے ہماری بیماری کو بھاپ لیا تھا تو ہمیں ہر پروگرام سے کوئی نہ کوئی اچھی سے اچھی بہتر بات ملی اور اچھی سے اچھی نصیحت ہمیں نصیب ہوئی بڑی مبارک بادی کی قابل ہیں ہماری ماں اور بہنیں بہت سی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ ایسے دینی پروگرام سے ماں اور بہنوں کو دور رکھا جاتا ہے ارے جس ماں نے صبح اٹھ کر کے سخت تھنڈی میں گرمیوں میں اپنے معصوم بچوں کو نہلا دھلا کر بچوں کو صاف صفائی کر کے مدرسوں میں بھیجا سکول میں بھیجا باپ وہ تو صبح اٹھ کر کے اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہو جاتا ہے زیادہ تر بچوں اور اولاد کا خیال مائیں کرتی ہیں تو جن ماں نے اپنی پوری جوانی کو گلا دیا پگلا دیا اور اپنا عمرہ کا زیادہ تر حصہ ان بچوں کے اندر برف کی طرح پگلا دیا وہ مائیں زیادہ حق دار ہیں کہ اپنے معصوم بچوں کو اسٹیج کے اوپر دیکھیں کہ میرا بچہ اسٹیج پر آ کر کیسا پروگرام پیش کرتا ہے لیکن میری مائیں اور بہنیں ایک زمانہ تھا کہ امت کی مائیں تحجد کے وقت رات کو اٹھ کر کے دعائیں مانگا کرتی تھی اپنے اولاد کے لئے آج ہماری یہ نسل ایسی ماں سے محروم دکھائی دے رہی ہے ایک ماں رات کو اٹھ کر کے اپنی آنکھ سے گرم آنسو بہائے اور اپنے اولاد کے لئے دینی اور دنیوی ترقی کا اللہ سے سوال کرے اللہ تبارک وطالعہ ایسی ماں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا ضرور قبول کر لیتا ہے لیکن آج ایسی تو مائیں مل جائے گی کہ رات دیر تک موبائل کی سکرین پر کئی گھنٹوں تک اپنی نظریں جماعتی نظر آئے گی لیکن تحجد کے وقت اٹھ کر کے اپنی آنکھ سے دو گرم آنسو بہانے والی مائیں شاید مشکل سے ملے گی اب ایک معصوم بچی نے موبائل کے اوپر بہت بہترین انداز میں تقریر پیش کی اس کا ہر ہر شبد اور ہر ہر لفظ سینے پر لگ رہا تھا اللہ تبارک وطالعہ اس بچی کو مزید ترقیہ سے مالا مال فرمائے ہماری بچیوں میں بڑی صلاحیت ہوتی ہیں لیکن بیے بچیاں کب ضائع ہو جاتی ہیں ناظرہ میں عام مطن ہماری بچیاں بارہ سال میں ناظرہ کلام پاک مکمل کر لیتی ہیں بارہ سال میں ہماری بچیاں فارغ ہو جاتی ہیں لیکن بارہ سال کے بعد تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ یعنی شادی کی عمرہ تب یہ پانچ چھ سال بننے کے بھی ہیں اور بگننے کے بھی ہیں ان پانچ سالوں کے اندر اگر ان بچیوں کو سنبھال لیا گیا تو انشاءاللہ یہی مصوم بچیاں اس امت کے لیے کوئی نور ہیرے کی طرح چمکے گی اور ان کی کک سے اولیہ جنم لیں گے اور ان کی کک سے علمہ ربانیین جنم لیں گے اور ان کی کک سے بڑے بڑے دائی جنم لیں گے کہ جو ایک وقت کے اندر امت کے لیے بہترین نمونہ ثابت ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے باقی اگر ان پانچ یا چھے سالوں کے اندر ان کی فکریں نہ کی گئی تو واقعات تو سنتے ہم کیسے کیسے واقعات سن رہے ہیں جب کوئی واقعات سنتے ہیں تو مارے شرم کے ہماری گردن جھوک جاتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ جب سمجھداری کی عمرہ ہوئی اس عمر میں تو ہم نے فارق کر دیا جب سمجھداری کی عمرہ کم تھی اور مسائل سمجھنے کی جو صلاحیت اور کیپیبلیٹی ہونی چاہیے اس وقت تو مدرسے میں رکھا اور جب سمجھداری اچھی آ گئی ہے تو پھر بچیوں کو نکال دیا اب نتیجہ کیا ہوگا اب سمجھداری کی عمرہ آئی تو یہی سمجھداری غلط جگہ پر لگ گئی اور ان کی یہی صلاحیت غلط جگہ پر لگ گئی نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کی امدہ صلاحیتیں غلط جگہ پر لگ کر کے ان میں آوار کی پیدا ہو جائے گی یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے بڑے شہروں کے اندر ایسے ایسے بیانک واقعات ہم سنتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم کس یگ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور کس یگ کے اندر ہم جی رہے ہیں میرے بھائیو یہ مکاتب ابھی مولانا نے فرمایا مکاتب کے سلسلے میں اور ایک چھوٹے مفتصاب آئے تھے انہوں نے پگڑی پہن کر یہاں کھڑے تھے انہوں نے مکاتب کی اہمیت کے بارے میں جو کلام کیا واقعی ان کا کلام بھی جنہوں نے بھی یہ کلام تیار کیا ہیں بڑے مبارک بادی کے قابل ہیں وہ استاز کہ انہوں نے زمانے کے اوپر اچھی طرح نظر رکھ کر کے یہ کلام تیار کیا ہے شیخ الہن جب ملٹا کی جیل سے باہر آئے تو آپ نے عشاء کا وقت تھا آپ دارالوم دیوبن کے اندر تشریف لائے آپ نے سب سے پہلا جو خطاب کیا دارالوم دیوبن کے اندر بڑے بڑے علمائی ربانیین موجود تھے مفتی آزم مفتی شفی صاحب جیسے لوگ موجود تھے آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں نے ملٹا کی جیل میں رہ کر کے صرف دو سبق سیکھے ہیں سبق نمبر ایک آج امت کی یہ حالت امت کی یہ پستی اور امت کی زلت کیوں ہوئی اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا رزن آپ نے یہ بتلایا کہ اس امت نے قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دیا آپ نے فرمایا کہ امت کو اگر دوسری مرتبہ عزت چاہیے جیسے ہم کو اگلے زمانے کے اندر ملی تھی تو مسلمانوں کو مکاتب کا نظام مضبوط کرنا پڑے گا مکتب کی بہت بڑی اہمیتیں ہمارے شیخ الحدیث صاحب جناب مولانا محمد یونس صاحب دامت برکاتوں وہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ مکاتب کے اساتیزہ زندہ ولی ہیں زندہ ولی اگر کسی کو دیکھنا ہو تو مکاتب کے اساتیزہ کو دیکھ لو معصوم بچے کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں نے کئی سال تک ناظرہ پڑھایا ہے میں نے قائدہ بھی پڑھایا ہے بہت دیر لگتی ہیں دماغ پک جاتا ہے ایک تو دارلوم اداروں کے اندر جو بچے ہوتے ہیں ان کی اڑان بہت اونچی ہوتی ہے پر ان معصوم بچوں کو جو کوری سلیٹ ہوتے ہیں ان میں نکھار پیدا کرنا یہ زندہ ولی کا کام ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا ہر محلے کے اندر مکتب کے نظام کو مضبوط کرو قرآن کو لفظاً بھی عام کرو مانن بھی عام کرو لفظاً کا مطلب یہ کہ ناظرہ صحیح مخرج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ معصوم بچوں کو بھی پڑھاؤ اور جو نہیں پڑے ہیں ان کو بھی پڑھاؤ پر مانن بھی قرآن کو عام کرو یعنی مسجدوں کے اندر درس قرآن کے حل کے لگنے چاہیے جس میں قرآن کیا کہتا ہے لوگوں کو پتا چلے آج ہم کہتے ہیں فلا بزرگ نے یہ کہاں فلا بزرگ نے یہ کہاں لیکن اللہ نے کیا کہاں وہ تو معلوم ہی نہیں ہے جو مقدس کتاب سیکھنی سمجھنی ہے اس سے تو ہم گو رہے ہیں قرآن صرف رمضان میں تلاوت کے لیے ترابی کے لیے کسی کا انتقال ہو جائے تو سورہ یاسین پڑھنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں رہا آپ کی چاہت تھی حضرت شیخ علین کی کہ بڑوں کے لیے مسجدوں کے اندر درس قرآن کے حل کے لگنے چاہیے اور انہیں قرآن کا ترجمہ اور آسان انداز میں تفسیر بتانی چاہیے تاکہ انہیں پتا چلے کہ میرا خالق اور میرا مالک مجھے کیا کہہ رہا ہے اور معصوم بچوں پر محنت ہو لفظاً صحیح قرآن پڑھایا جائے طرز اچھا ہو ادائی کی اچھی ہو صحت کے ساتھ پڑھے تو اللہ دبارک وطالعہ اس امت کو دوسری مرتبہ عزتیں آدھا کرے گا تو یہ اہمیت مقاتب کی دوسری بات آپ نے فرمائی کہ مسلمانوں کے درمیان آپس کا توڑ کسی بھی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے اور مسلمانوں کو سختی سے روکا جائے کہ کسی کی ٹانگ نہ کھیجے اور آپس میں کسی کی مخالفت کر کے گرانے کی کوشش نہ کرے یہ بات بلکل برداشت نہ کی جائے کہ آپس میں اندشار پیدا ہو شیخ علین نے فرمایا اب میری جتنی بھی باقی عمر رہ گئی میں پورا میرا زمانہ موت تک ان دو سبق کے اندر بزار دوں گا اور آپ نے اپنی زندگی ان دو سبق کے اندر مکمل کی پوری کی میرے بھائیو اس قرآن نے تو ہیوانی زندگی سے نکال کر کے صحابہ اکرام جیسی مقدس جماعت اور صحابہ جیسا سماج کہ آج سورج اور چاند اور زمین نے جو سماج پہلے دیکھ لیا قیامت تک اب ایسا سماج روئے زمین پر نہیں آسکتا ہیوانی زندگی سے نکال کر کے ان کو ایمانی مجاز عطا فرمایا مجاز کبھی ہیوانی ہوتا ہے کبھی شیطانی ہوتا ہے اور کبھی ایمانی ہوتا ہے ہیوانی مجاز یعنی جانوروں جیسا مجاز ہیوانی مجاز کیا ہوتا ہے کھانا پینا لڑنا اور خواہش پوری کرنا یہ ہیوانی مجاز یہ جانوروں کی زندگی ہے جانور ہم دیکھتے ہیں جنگل کے اندر لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں شکار کرتے ہیں شکار کر کے کھا جاتے ہیں کوئی لوین آرڈر نہیں کوئی کورٹ نہیں کوئی پولیس نہیں کوئی آرمی نہیں ان کا کام ہی ہے کھانا پینا لڑنا اور خواہش پوری کرنا جیسے ابھی مفتی صاحب نے بڑی شاندار بات بتلائی اور بہترین نکتہ بتلائی دل چاہ رہا تھا کہ آپ بولتے ہی رہے لیکن پتہ نہیں انہوں نے اختصار کے ساتھ اپنی بات کیوں مکمل کر دی آپ نے بہترین اشارہ دیا کہ جہاں دنیا کی بات آئی تو قرآن نے کہا لا تفرح خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب ختم ہونے والی چیزیں اور جہاں قرآن کی بات آئی علم دین کی بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا اس پر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے علم دین پر کہاں تمہیں خوش ہونا چاہیے ادھر قارون کو کہاں خوش ہونے کی ضرورت نہیں یہ چند روزہ مہمان ہے ختم ہو جائے گا ایک مرتبہ عیسی علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے ایک نوجوان لڑکے نے آپ سے کہاں کہ حضرت آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ سفر میں چلوں عیسی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے سفر لمبا ہے چل سکے گا کہاں بلکل میں تیار ہوں عیسی علیہ السلام اس نوجوان کو لے کر چلے دور پہنچے رات ہو گئی آپ اپنے ایک جان پہچان والے کے گھر رات کو رک گئے آپ نے رات کا قیام کیا جب صبح ہوئی تو اس نے تین موٹی روٹیاں بنائی بڑی اور موٹی عیسی علیہ السلام کو فرمایا کہ یا روح اللہ اے اللہ کے نبی یہ تین روٹیاں آپ اپنے ساتھ رکھو سفر میں کام آئے گی عیسی علیہ السلام نے روٹیوں کو لپیٹ لیا تھیلی کے اندر بھر لیا اور اس لڑکے کو لے کر کہ آپ روانہ ہوئے صبح سے دو پہر تک چلتے رہے دوسرے دن پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھے کہاں کی لاؤ روٹی لاؤ بھوک لگی ہیں ہم کھانا کھا لے عیسی علیہ السلام نے ایک روٹی کھائی نوجوان نے ایک روٹی کھائی ایک روٹی بچ گئی عیسی علیہ السلام نے فرمایا یہ روٹی لپیٹ دو آگے منزل کہیں پر قیام کریں گے تو کام آئے گی اس نے روٹی لپیٹ لی اور دونوں آگے چلیے کسی مقام پر حضرت عیسی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے گئی ایک روٹی بچی ہوئی تھی وہ نوجوان لڑکا عیسی علیہ السلام کے جانے کے بعد کھا گیا اب سفر شروع ہوا جب بھوک لگی تو عیسی علیہ السلام نے فرمایا لاؤ روٹی کھاں ہے کہاں روٹی تو پتہ نہیں کہاں گئی مجھے معلوم نہیں ہے عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے تو روٹی گئی کھاں نوجوان نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہاں گئی عیسی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا بیچ میں ایک چھوٹا سا دریہ آیا عیسی علیہ السلام نے اس کو دریہ پر چلایا دریہ کی سطح پر جیسے ہم زمین پر چلتے ہیں اس طرح پانی پر چلایا دونوں نے دریہ پار کر لیا عیسی علیہ السلام نے کیا فرمایا دیکھا موجزہ دیکھا دیکھ تیرے پیر بھی نہیں بھیگے اب اتنا بڑا موجزہ تجھ کو بتایا اب بول روٹی کہاں گئی وہ بولا مجھے معلوم نہیں ہے عیسی علیہ السلام خاموش رہی سفر آگے جاری رکھا بھوک تو لگ گئی تھی ان کو وہ نوجوان کہنے لگا کہ یا نبی اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ جنگل میں ایک ہرنی اپنے دو بچوں کے ساتھ گانس چڑ رہی تھی عیسی علیہ السلام نے ان دو بچوں کو بلایا وہ آگئے اس لئے کہ اللہ نے آپ کو موجزہ عطا فرمایا تھا کہ قبرستان میں کسی قبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کم بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا مردہ زندہ ہو کر کے باہر نکل جاتا تھا اتنا بڑا موجزہ آپ کو عطا فرمایا تھا ہرنی کے دونوں بچے آئے دونوں کو زبا کیا دونوں نے گوشت پکا کر کے کھا لیا اب وہ لڑکا تاجب کر رہا تھا کہ آپ تو بڑے رحمدل ہیں اور وہاں ہرنی تو انتظار کر رہی ہیں اور یہاں دونوں بچے زبا کر دیئے آپ نے فوراں دونوں بچوں کو کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ دونوں کی ہڈیاں جڑ گئی زندہ ہو گئے اور دونوں اپنی ماں کے پاس چلے گئے اور ماں ان دونوں کو لے کر روانہ ہو گئی عیسی علیہ السلام نے کہا آپ بول روٹی کہاں ہے وہ کہنے لگا کہ بار بار روٹی کی بات آ جاتی ہے کہاں اتنا بڑا دوسرا موجزہ تجھ کو بتایا تو اب تو بول کہاں مجھے معلوم نہیں ہے اب عیسی علیہ السلام ایک رن سے گزر رہے تھے ریت تھی ریت ریت کے تین ڈھیر کیے نہ چھوٹے نہ بڑی تین ڈھیر کر دیئے عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تینوں ڈھیر سونا بن جائے چمکدار بیسٹ کیرٹ والا سونا بن گیا اور بھو کی نظر آنے لگی سونے کی عیسی علیہ السلام نے اس نوجوان کو کہاں کہ دیکھ کتنے ڈھیر ہیں کہاں تین کہاں ایک تو میرا عیسی علیہ السلام نے کہاں ایک تیرا اور ایک اس کا وہ کہنے لگا اس کا تو ہم دو کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو اس کا یعنی کس کا کہاں بس اس کا کہاں کہ آپ نام تو لوں کہاں کہ جس نے روٹی کھا لی اس کا تو بول رہا تھا نیک کہ مجھے پتا نہیں روٹی کون کھا گیا تو کہاں تیسرا اس کا اور دو یہ ہمارے کہاں عیسیٰ میں نے روٹی کھائی تھی کہاں دنیا آئی موجزہ دیکھ کر جھوٹ بولا اور دنیا کمانے کے لیے اب سیدھا بولنے لگا اور مدر موجزہ دیکھ کر کے بھی تو مکر گیا انکار کر دیا عیسی علیہ السلام نے کہاں کہ تو ناپاس ایک نبی کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا یہ تینوں ڈھیر تیرے ہیں عیسی علیہ السلام جیسے ہی اکیلے نکلے اتنے میں دو گنڈے آ گئے ڈاکو آئے اس نے ہتھیار دیکھے یہ تو ہتھیار داری ہیں وہ ڈر گیا اس نے کیا کہاں دیکھو مجھ پر عملہ مت کرو تین ڈھیر ہیں ایک میرا دو تمہارے کہاں تو بات برابر ہے ونہ تیری گردن آج نیچے اتر جاتی کہاں کہ ایک ڈھیر میرا اور دو ڈھیر تمہارے لیکن انہوں نے کہاں اس کو اٹھائے کیسے اس کو بھریں کس میں ایک آدمی کو کہاں کہ تو بازار جا کھانا بھی لیا اور وہاں سے کوئی ایسی چیز بھی لیتے آنا مٹکا ہو یا کوئی بردن ہو اس میں ہم بھر لیں گے ایک آدمی کھانا لینے کیلئے گیا دو یہاں بیٹھے ہوئے حفاظت کر رہے ہیں کھانا لینے گیا اس کی بھی نیت بگڑی یہاں دو تھے ان کی بھی نیت بگڑ گئی ان دونوں نے مشورہ کیا وہ آوے فوراں حملہ کر کے مار گرائیں گے تو سارا یہ سونا ہم دکھا ہو جائے گا اس کو بھی شیطان نے پٹی چڑھائی کہاں کہ دیکھے کام کر یوں بھی تو دکھانا لینے آیا ہے تھوڑا زہر لے لے اور زہر اندر ملا دے ان دونوں کو کھلا دیں گے مر جائیں گے سارا سونا تیرے اکی لے کا ہو جائے گا اس نے کھانا بھی لیا زہر بھی لیا اور زہر براپ بر مکس کر دیا اب وہ آ رہا تھا ان دونوں کا پلان تو پہلے سے تیر تھا جیسے ہی اس کو آتے ہوئے دیکھا ایک ساتھ حملہ کر دیا مار گرائیں اب وہ کیا کہنے لگے بس اب یہ سارا سونا ہمارا اتمنان سے کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں بیٹھے کھانا شروع کیا زہر چڑھ گیا اس کو تو مار گرائیا یہ دو بھی مر گئے اور سونے کا ڈیر وہی کا وہی رہ گیا یہ دنیا کی حقیقت ہیں اس لئے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین حضرت مفتی صاحب کی بات نے مجھے واقعیات دلا دیا اور مضمون مل گیا اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے میرے بھائیو یہ ہمارے معصوم بچے ہمارا فیوچر ہیں اور جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہر بچے کو سٹڈی اور مطالعہ کا آدھی بنانا ضروری ہے دنیا میں سب سے زیادہ سٹڈی کرنے والی قوم اگر کوئی ہیں تو وہ یہودی ہیں قانون ہیں ایک سال میں ستر کتابیں ستر بکس سٹڈی کرنا ضروری ہوتا ہے ہر یہودی کے لئے اس لئے مختصر ہونے کے باوجود وہ قوم کہاں کی کہاں کھڑی ہے اور جن کا رات دن کا مشغلہ تھا آج ان کے بچے رات دیر تک چورہوں پر بیٹنا موبائل لے کے پتانے سکرین پر کیا دیکھتے رہتے ہیں رات دیر تک یہی مشغلہ اور پندرہ سو دو دو ہزار کے بال کٹواتے ہیں عورتوں کے اندر بھی اتنی فضول خرچی اتنی فضول خرچی کہ ضرورت سے زیادہ چیزوں کو خریدنا شادی بیعہ کے اندر فضول خرچی جوان لڑکوں کے اندر بالوں میں فضول خرچی کپڑوں کے اندر فضول خرچی جس قوم کی یہ حالت بن جادی ہیں وہ قوم عزت اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہتی اور وہ عزت کے بالکل حقدار نہیں رہتی جس قوم کی یہ پوزیشن ہو جائے تو ہمارے معصوم بچے ہمارے لئے بہترین مستقبل ہیں مرانا عمر صاحب پالنپوری علی رحمان یہ تو ہمارے چھوٹے بچے تو نہیں پیچانتے ہوں گے پوری دنیا ان کو پیچانتی ہے کیا عرب اور کیا آجم مرانا عمر صاحب پالنپوری جب معصوم بچے تھے مکتب میں پڑھتے تھے ان کے استاد کون تھے مرانا حفظ الرحمان بلند شہری وہ ان کے استاد تھے رہتے تھے کہاں بلند شہر اور پڑھاتے تھے گجرات کے گھٹامن میں انتہائی غریب مدرریس ابھی حضرت مفتی صاحب کو اعلان کرنا پڑا ہماری مائے اور بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں خالی ان کی ایک جانکاری لکھ کے لیے میں ایک بات بدلاؤں کہ ہمارے مدرسے میں جہاں طالبات ایرابک پڑھتی ہیں بخاری شریف ترمیزی شریف یعنی ایرابک کا پورا کورس ہیں طالبات کے لیے جب وہ بچیاں فارغ ہو رہی تھی تو خالی مستورات نے پونے تین لاکھ روپے جمع کر کے دیئے تھے مستورات نے مردوں کی بات نہیں کر رہا مستورات کا مجمع تھا خالی مستورات کو جوڑا گیا تھا اور یہاں تو شاید بہت نظر آ رہی ہیں اس سے آدھی ہوگی اتنی عورتوں نے ہنسلہ افضائی کے لیے پونے تین لاکھ روپے دیئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں نہ آئے مگر نیک لوگ اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر نیک لوگ ان سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے ان سے زیادہ معزز اور محترم کون ہو سکتا ہے میرے بھائیو یہ تو اسٹیش پر تو کہتے بھی شرم آتی ہیں کہ تنخواہ تو ٹھیک اس زمانے کے اندر بیت المال سے ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا تیہ نہیں ہوتا تھا کہ اتنے ہزار روپے ایسی کوئی سسٹم نہیں تھی ہر ہر ضرورت کو اس زمانے میں پورا کیا جاتا تھا تو یہاں اسٹیش پر حافظ ایوب صاحب بہت بڑا بادل بیٹھا ہوا ہے اور بہت برس بھی رہے تھے وہ اچھا خاصہ ہی نام دیا بچوں کو میں نام بھی سنڈا تھا بار بار نام آ رہا تھا ان کا اللہ دبار وطل آپ کی کمائی یوسف صاحب دامت برکات انہوں نے بھی ان کی پہچان کروائی سکول میں ان کی کیا توجہ تھی اور ان کی کیا امداد تھی بہت خوشی ہوئی ایک دم سادہ مجاز آدمی ان کی ملاقات کر کے مجھے لگا کہ ایسے لوگ امت کے پاس جب تک ہیں تو امت کے پاس بہترین کار خیر کے لیے اور رفاعی کاموں کے لیے یہ انبغل رتن ہے ان کا احترام ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی یہی جذبات ہم سب کو عطا فرمائے تو مولانا عمر صاحب پالنپوری چھوٹے بچے تھے اب وہ پڑھ رہے تھے مولانا حفظ الرحمن صاحب کے پاس بلند شریع کے پاس اب ان کا چشمہ ٹوٹ جاتا تو وہ کیا کرتے دھاگا لیتے دھاگا سے لپیٹ دیتے اور کبھی ان کی یہ فرم دو ڈنڈیاں ہیں کبھی یہ ٹوٹ جاتی تو دھاگا پورا کان پہ لپیٹ دیتے جب جوتہ ٹوٹ تھا تو جوتے کو بھی دوری لگا دیتے کئی سال تک انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسی ماسوم بچوں کے ٹولے کے اندر دائی کبھیر چھپا ہوا ہے پتہ نہیں ماسوم بچوں کے اندر کون امام ربانی چھپا ہوا ہوگا کہ جو امت کے لیے سراہود دین ایو بی جیسی کیپیبلیٹی رکھ کر کے امت کو ساتھ لے کر چلنے والا ہوگا ہم نے ان کے چہروں پر پڑا نہیں جب حضرت نے ارادہ کیا مولانا عفظ رحمان صاحب نے کہ میں اپنے وطن بلند چہر چلا جاؤ انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا کئی سال تک گٹھا من میں پڑا یہ بنا سکٹا والا تو ان کی ماں مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ کی کہنے لگی کہ مولانا صاحب آپ تو چلے جائیں گے تو یہ میرے بچے کا کیا ہوگا میرے بچے کو میں علم دین سکھانا چاہتی ہوں مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں خاص اس کو سنیں تو حضرت نے کہا مولانا عبز رحمان صاحب نے کہ دیکھو امی جان اب یہاں مجھے تھوڑی پروپلیم ہے اور وہاں پر میرے رشتیدار بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ عمر بڑھ رہی ہیں اس لئے آپ وطن ہی میں رہ جاؤ ایک کام کرو تو اگر تمہارے بچے کو پڑھانا ہے تو میرے ساتھ بیش دو میں بلند شہر لے جاتا ہوں ان کی ماں تیار ہو گئی اس زمانے میں انہوں نے کرزہ لے کر کے پچاس روپے جمع کی اور پچاس روپے مولانا عفظ رحمان صاحب کو دے دیئے کلو حضرت یہ میرے بچے کا خرچہ ہے اب وہ تو لے گئے بلند شہر یہاں رشتے داروں نے کوہرام مچائے ماں کو کوسنے لگے تُو نے کیا کیا چھوٹے بچے کو بلند شہر بیج دیا یو بی 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 دیا تُو نے سکول پڑھا لیتی تو کوئی ڈگری آسل کر لیتا ملازمت مل جاتی گھر کی حالت سُدھر جاتی بار بار جب انہوں نے کہا تو ماں سنیں اس ماں نے کیا کہا ارے کیا دنیا دنیا کی رٹ لگاتے ہو ایک دن آئے گا کہ دنیا میرے بیٹے کے قدموں کے اندر آ کر گرے گی اور میرا بیٹا پورے عالم کو میرے رب کا پیغام سنائے وہ قبولیت کی گھڑی تھی ماں کی زبان سے اور دل کی گہرائیوں سے یہ صدا نکلی اللہ نے فوراں قبول کر لی حضرت انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ میں آگے چل کر اللہ مجھے کون سی منزل تیہ کرائے گا دن آیا کہ دنیا جھکی آپ کے سامنے رشا جھکا آپ کے سامنے امریکن جھک گئے آپ کے سامنے یورپ جھکا آپ کے سامنے عرب جھک گیا آپ کے سامنے عجم جھک گیا اور دنیا آپ کے قدموں کے اندر آ کر گری اور آپ نے پوری امت مسلمہ کو پیغام سنایا غیر مسلموں کو انسانیت کا پیغام دیا ایمان والوں کو ایمانی پیغام پہنچایا ان بچوں کے اندر کون سی صلاحیت چھپی ہوئی ہیں کامیاب مدرس وہ ہیں کہ دبی ہوئی صلاحیت کو بیدار کریں دبی ہوئی صلاحیت کو اجا کریں ماشاء اللہ بڑے ہونہار نوجوان بچے ہیں محنت کرنے والے ہمارے پاس لڑکے ہیں تو ان کی بھی اللہ دبارک وطالعہ ان کی دعاؤں کے اندر وہ تاثیر پیدا کرے گا اللہ دبارک وطالعہ ہمارے بچوں کو چمکائے گا آپ نے بڑے وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ دل لگا کر کے بات سنی اور توجہ کے ساتھ سنی ماں بہنوں کا مجمعہ ہیں لیکن کوئی ایسا خلفشار نظر نہیں آ رہا اسی طریقے سے کوئی ایسی بیترتی بھی نہیں دکھ رہی ماشاء اللہ جذبات والے آپ لوگ ہیں مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں جن امور کو آپ کو بتلایا چار امور بتلائے ان کی طرف خاص توجہ دینا رات بھی زیادہ ہو رہی اللہ دبارک وطالہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کے اجلاس کو اللہ بے حد انتہا قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب رہا